اسلام علیکم تو آل سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے کلاس کرینو ایڈیا کلاس کرینو ایڈیا جو ہے اس کا تعلق فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کے ساتھ ہے اس کے سٹرکچر مورفالوجی اور فیزیالوجی کو ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو ڈائیگرام جو ہے وہ اس کے اندر میں نے آرڈی بنا لی ہے اس فائلم ایکائنو ڈرمیٹا کی یہ جو کلاس ہے اگر اس کے لفظی مطلب کو دیکھیں تو پہلا لفظ جو ہے وہ کری ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیلی اور نوائڈیا نوائڈیا کا مطلب ہوتا ہے in the form of کیونکہ اس کلاس کے اندر جو اینیملز ہیں ان کی جو شکل ہے وہ وارٹر لیلی جیسی ہوتی ہے اس لیے ان کو یہ نام دیا گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کلاس کے اندر عام طور پر وارٹر لیلیز اور فیدر سٹار جو اینیمل ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں وارٹر لیلی جو ہے اس کی سٹاک ہوتی ہے جبکہ فیدر جو ہوتے ہیں فیدر سٹار ان کی سٹاک یعنی ڈنڈی نہیں ہوتی تو یہ میرے پاس ایک انیمل جو ہے جس کا نام ہے فیدر سٹار اس کی میں نے ڈائیگرام بنای ہوئی ہے تو اس کی بوڈی کا یہ مین حصہ ہے جسے عام طور پر ٹھیکہ کہا جاتا ہے جہاں پر اس کا ماؤت ہے جہاں پر اس کا اینس ہے جہاں پر اس کے باکی بوڈی کے فنکشن ہے جو مینٹنس فنکشن ہیں وہ سارے سسٹم یہاں پر بوجود ہوتے ہیں یہاں سے پانچ برانچز اس کی اورل سائیڈ یعنی اوپر والی سطح پر نکلتی ہیں جنہیں عام طور پر آرمز کہا جاتا ہے مین جو ہیں وہ پانچ ہوتی ہیں ان کے اندر سے پھر مزید برانچز جو ہیں وہ نکلتی ہیں اسی طریقے سے یہ جو ٹھیکہ ہے اس کی جو بوٹم ہے نیچے ایب اورل سرفیس ہے وہاں سے کچھ فیلمیٹ نکلتے ہیں جنہیں سرائے بولا جاتا ہے یا سرری بھی بولا جاتا ہے تو باقی اس کی جو ڈٹیل ہے وہ میں ساتھ ساتھ اس کے کریکٹرز ڈسکرائب کروں گا اور ساتھ ساتھ پھر ہم اس کی وضاحت کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو اینیملز ہیں یہ موس پریمٹیو اکائنو ڈرمز ہیں یعنی سب سے قدیم بہت زیادہ قدیم قسم کے جاندار ہیں جن کا تعلق خاص طور پر فائلم اکائنو ڈرمیٹا کے ساتھ ہے ان کے بہت سارے سپیشیز جو ہیں وہ اب ایکسٹنگٹ ہو چکے ہیں اور ان کے کچھ سپیشیز جو ہیں ابھی بھی پائے جاتے ہیں اور یہ عام طور پر میرین وارٹر میں یعنی سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں اگر ہم ان کے ڈیجیسٹیو سسٹم کی بات کریں تو ان کا جو ڈیجیسٹیو سسٹم ہے اس کی جو ایک ہوتی ہے اورل سائیڈ موں والی سائیڈ جو کہ ٹاپ کے اوپر ہوگی اور جو اب اورل سائیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ہوگی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ فیڈنگ کیسے کرتے ہیں فیڈنگ کرنے کے لیے ان کے باڈی سے آمز نکلتی ہیں یہ جو آمز ہوتی ہیں یہ فیڈنگ کا کام کرتی ہیں یہ پانی میں موجود سسپینڈڈ مٹیریل جو عام طور پر پلانکٹنز ہوتے ہیں زو پلانکٹنز اور فائٹو پلانکٹنز ان کو یہ اکٹھا کرتے ہیں وہ ان کے ٹیو فیٹ کے ساتھ چپک جاتے ہیں یا ان کے جو پنیولز ہیں یہاں پر آپ کو بریک بریک ریڈ کلر کے جو فیڈرز نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور پھر ان کے ذریعے یہ غزہ جو ہے اس کو ان کے ماؤت میں پہنچا دیا جاتا ہے ان کا جو ڈیجیسٹر سسٹم ہے وہ یو شیپ ہوتا ہے سٹمک نہیں ہوتا اور ڈیجیسٹر کا پروسس جو ہے وہ اسی ڈیجیسٹر سسٹم کے اندر جو ہے وہ ٹیکس پلیس ہوتا ہے اگر ہم ان کی ریپروڈکشن کی بات کریں تو یہ جو انیمل ہیں یہ ڈائیشیس یعنی میل اور فیمل الگ لگ بھی ہوتے ہیں اور مونیشیس یعنی ایک ہی سپیشیس کے اندر ایک ہی انیمل کے اندر دونوں طرح کے گونیڈز موجود ہو سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر یہ جو فرٹیلیزیشن ہے ان کی وہ اکسٹرنل ہوتی ہے سوری کراس فرٹیلیزیشن ہوتی ہے عام طور پر یہ آپس میں کراس فرٹیلیزیشن کرتے ہیں تو بعض دفعہ ان کے اندر پروٹینٹری بھی پائید آتی ہے پروٹینٹری کا مطلب ہوتا ہے کہ میل گمیٹس پہلے بنیں گے اور فیمل گمیٹس جو ہیں وہ بعد میں بنیں گے تو عام طور پر ان میں کراس فرٹیلیزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ اپنے جو گمیٹس ہوتے ہیں ایمبریو ہوتے ہیں ان کی ایک سپوننگز جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ ان کو سپون کرتے ہیں وہیں پہ اگلے کیا جاتے ہیں وہیں پہ سپرمز لے کر دیا جاتے ہیں اور کچھ اس کے سپیشیز جو ہیں وہ اپنے جو گمیٹس ہوتے ہیں ان میں سے پیدا ہونے والے جو فرٹیلیزیشن کے بعد جو ایمبریو ہیں ان کو یہ بروڈ بھی کرتے ہیں بروڈنگ جو ہے وہ عام طور پر آرمز کی اوپر ہوتی ہے خاص طور پر یہ میرین انیمل میں رہتے ہیں ان کی پاوتھ جو ہے ان کی تھیکہ کی جو ہے اپر سرفیس پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی جو سی لیلیز ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن اس کے تھیکہ سے ایک سٹاک ڈنڈی نکلتی ہے نیچے کی طرف جبکہ فیدر سٹار جو ہے اس میں سرائے نکلتے ہیں تو فیدر سٹار جو ہے یہ انسٹاکڈ ہوتا ہے جبکہ سی لیلی جو ہے یہ سٹاکڈ ہوتی ہے سٹاک کے نیچے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہولڈ فاسٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ اپنے آپ کو کسی بھی سبسٹریٹم یعنی چیز کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں موسٹلی سپیشیز جو ہیں وہ سسائل ہیں لیکن اس کی کچھ سپیشیز ایسی بھی ہیں جیسے موٹائل بھی ہوتی ہیں جیسے فیدر سٹار ہے تو یہ کرال کر سکتا ہے ہلکا ہلکا سویم کر سکتا ہے تو ان کے بوڈی کے اوپر جیسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پانچ آرمز کے سیٹ ہوتے ہیں جو ان کو آگے سے پھر مزید برانچز کیا جاتا ہے اور یہ ان کی جو پیرس ہے وہ پروں جیسی ہوتی ہے جیسے پرندے کے پار ہوتے ہیں کیونکہ آرمز کے اوپر جو ہیں یہ پنیولز لگے ہوتے ہیں تو ہولڈ فاسٹ جو ہے اٹیچمنٹ کے لیے ہوتا ہے جو سٹیک کے بوٹم کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی جو آرمز ہوتی ہیں ان کے اندر ایمبیو لیکرل گرووز ہوتے ہیں یہ جو ایمبیو لیکرل گرووز ہوتے ہیں ان کے ذریعے آرمز جو فوڈ کولیکٹ کرتے ہیں وہ ٹریبل کرتی ہوئی ان کے ماؤت کے اندر آجتی ہے مثال کے طور پر یہاں پہ پارٹیکل چپکا ہے تو وہ آہستہ 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 چلتا رینگتا ہوا ان کے یہاں پہ ماؤت میں انٹر ہو جاتا ہے پنیولز اور آرمز جو ہیں ان کے اوپر ٹیوب فیٹ چھوٹے چھوٹے جو اس فائلم کی خاص صیحت ہے وہ موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر موکس لگا ہوتا ہے جو فوڈ پارٹیکل کو ٹریپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر وارٹر ویسکولر سسٹم پائے جاتا ہے جس کے ذریعے پانی ان کی باڈی میں انٹر بھی ہوتا ہے اور پانی باڈی سے باہر بھی نکلتا ہے تو یہ ان کے مین مین میں نے آپ کو جو فنکشن ہیں وہ ڈسکرائب کر دیئے ہیں تو یہاں پر اگر ہم ہیں تو یہ دیکھیں آرمز ہیں ان کے اوپر پنیولز ہیں اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اسے ایک کراؤن کہا جاتا ہے یہاں پہ جو بیس ہے ٹھیکہ ہے یہاں پر اسے اس سٹرکچر کو کیلکس کہتے ہیں اور اس کی باٹم سے جو فیلمنٹس نکلتے ہیں انہیں ہم سرری یا سرائے بولتے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں سے میں نے ایک کراؤس سیکشن لیا ہے تاکہ ہم اس کے اندر کی تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے اس کو بھی سٹیڈی گار سکیں تو یہ میرے پاس اس کا ایک کراؤس سیکشن ہے تو یہ اس کے آرمز ایک دو تین چار پانچ نظر آ رہے ہیں جس کے اندر سے پھر مزید برانچز جو ہیں وہ بھی نکلی ہوئی ہیں یہاں پر میں نے سینٹر میں اس کا ماؤت شو کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ اس کا اینس ہے تو یہ اس کی اندر جو ہیں یہ ایم بیو لیکرل گرووز ہیں جن کے ذریعے فوڈ ٹریول کرتی کرتی ان کے ماؤت میں انٹر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ وارٹر جو ہے وہ بھی ان کے اندر وارٹر ویسکولر سسٹم کے ذریعے پانی ان اینڈ آؤٹ جو ہے وہ ہوتا ہے تو آج کے لیے ہم نے آج کے لیے اتنا ہی ہے تو نیکس لیکچر تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ